ہیلو ویورز اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد سفدر ڈوگ ہے تو سی لینگوج کے اس سریز کے اس ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ ہے جی ڈیفرنس بٹوین نیسٹڈ ایف ایلس اینڈ سوچ تو آج کے لیکچر ہم دیکھیں گے کہ نیسٹڈ ایف ایلس اور سوچز کے درمیان کیا کیا سیمیلرٹیز ہیں اور کیا کیا ڈیفرنس ہیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے نیسٹڈ ایف ایلس کو بھی بریفلی پڑھا تھا اور سوچز کو پڑھا تھا تو دیکھتے ہیں اس کو سوچ ایٹیز ایزی ٹو یوز وینڈ دیر آر ملٹیپل چوائسی مین کہ اگر آپ کے پاس کافی ساری چوائسیز ہیں تو اس کے لیے سب سے بیس جو میتھرڈ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے آپ کا سوچ سٹیٹمنٹ کا ہوتا ہے ایٹیز ڈیفکل ٹو یوز وینڈ دیر آر ملٹیپل چوائسیز نیسٹڈ ایف ایلس یعنی کہ اگر آپ نیسٹڈ ایف ایلس یوز کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کافی ساری چوائسیز ہیں تو یہ آپ کو ڈیفکلٹی کر دیا نمبر دو پائنٹ بھی سوچز میں ہے ایٹی آززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ہے کیا ہوتا ہے ملٹیپل چویسے کے لیے آپ کو ملٹیپل ایکسپریشن کو ایولوٹ کرانا پڑے گا نمبر تھری پوائنٹ پر سوچز میں ہے ایٹ کین نوڈ چیک ای رینج آف ویلیو مین کے اگر آپ سوچز کر رہے ہیں تو اس میں رینج آف ویلیو مین کے ون سے ٹین لیس دین ایک گریٹر دین لیس دین ٹین گریٹر دین ٹین اس طرح کی ویلیو آپ کمپیر نہیں کرا سکتے بلکہ اس کے اندر آپ کو ایکسپریشن کے اندر جو ہے نا سنگل ویلیو آپ کو یوز کرنے پڑے گی نیسٹڈی فیلس میں تھرڈ پوائنٹ ہے ایٹ کین چیک ای رینج آف ویلیو نیسٹڈی فیلس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ویلیو رینج کی ویلیو کی رینج کرا سکتے ہیں چیک کرا سکتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں این اس گریٹر دین ٹین ہو این اس لیس دین ٹین ہو تو اس طرح آپ اس کے اندر چیک کروا سکتے ہیں نمبر فور پائنٹ پہ ہے سوچ کے اندر ایٹ چیک اونلی کانسٹڈ ویلیو یو کین ناوٹ یوز ویریبل وید کیس سٹیٹمنٹ جب آپ کیس سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کیس وان کیس ٹو کیس تری تو اس کے اندر آپ کانسٹڈ ویلیو جو ہے نا وہ چیک کروا سکتے ہیں جبکہ نیسٹڈی فیلس میں کیا ہوتا ہے ایٹ چیک ویریبل آسو یو کین یوز ایک کانسٹڈ اوور ویریبل ان ارلیسٹڈ اکسپریشن میں ان کے نیسٹڈی فیلس اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر ویریبل بھی چیک کروا سکتے ہیں کانسٹڈ بھی چیک کروا سکتے ہیں اور کوئی رلیشن اکسپریشن بھی آپ اس کے اندر چیک کروا سکتے ہیں تو یہ تھے تو یہ کچھ ڈیفرنسز جو سوچ سٹیٹمنٹ اینڈ نیسٹڈی فیلس کے دوران ہوتے ہیں تو امین کے کچھ لحاظ سے آپ کو اگر اس کی ڈیفرنسز دیکھا جائے تو تو میری سجیشن تو یہی ہے کہ آپ جہاں پہ آپ نیسٹڈی فیلس یوز کر رہے ہیں تو اس کی بجائے اگر آپ سوچز یوز کر لیں گے تو آپ کا پروگرام تھوڑا سا ایزی بھی ہو جائے گا اور پروگرام آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسان بھی ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی اگر آپ کو مزید لیکچر یعنی کے بیٹ ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائز لازمی کیجئے گا کوئی کوسچن ہو کہہ رہا ہوں تو کمیٹس میں ڈال دیجئے گا تو میں کوسچن کو آنسر آپ کو لازمی دیا جائے گا